بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کی حال چل اللہ یہ denominائی کیا ہے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں آئیں اسلام علیکم سب کے کیا حال چل ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور وہ ہے ٹینڈے مٹن ٹینڈے جو آپ کو پسند ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ میں سیری کا بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں ٹینڈے میں نے آدھا کلو لیے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میں نے ریسپی اس لیے بنا رہی ہوں کہ یہ مجھے بہت ہی پسندے مٹن میں اور مجھے بہت مزا آتا ہے آدھا کلو میں نے ٹینڈے لیے ہاف کے جی ٹینڈے اور ہاف کے جی ہی میں نے مٹن لیا ہے مٹن دیکھیں میں نے لیا ہے تو یہ میں نے چامپو والا لیا ہے اور گردن کا لیا اس کا بہت اچھا ذاکہ تھا اور شوربہ بہت اچھا بنتا ہے تو میں نے مسالے والے بنانے شوربے والے نہیں تو اس لیے میں اس کو مسالے والے بنانے لگی تھوڑا سا گریوی رکھ کے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اب ان دولوں کو میں بنا کے بنا سکھاؤں گی یہ میں نے ٹوماتے لیا دو ٹھیکے تو لسن لیا اور میں نے چار پیاز لیا پیاز میں نے لیا چار مسالے کے لیے اور ایک لسن کا میں نے جواب پورا لیا ہے تو آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے کر سکتے ہیں تو میں نے بنانے در میں نے کہا تاری کا قریب ساتھ سوچتا ہے میں نے آپ کے ساتھ سہری بھی شیر کر لیا ہے میں سہری کا مور تھا آپ کے ساتھ شیر کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے مٹن ڈال دیا ہے ککر میں تو میں نے پریشر ککر میں ڈال کے اس کو میں نے سٹیم لگانی ہے ٹھیک ہے سب چیزیں میں ڈال لوں گی اور اب ون بائی ون بائی آپ کو بتاتی جاؤں گی کیا کیا ڈالنا ہے مجھے پتا ہے سب لوگ کے ہی لوگوں کو ٹینڈے کا نام سنتے ہی آئے آئے کرتے ہیں دل نہیں کرتا لیکن میرا بھی ایسے ہی حال تھا تو جب میں اپنے سسرار میں شادی سے پہلے اپنی محمد کی طرف بھی ایک دفعہ بھی نہیں کھا کے دیکھے تھے شادی کے بعد آئی ہوں تو میرے ہزبن نے مجھے کہا کہ یہ بنانا لازمی بنا لیے میں نے میں نے کہا چلو میں ایسے بناتی مجھے نہیں ویسے پسند تو میں نے کہا شوربہ تو ٹیسٹ کروں گی لیکن میں جب مٹر جو ٹینڈے بنائے نا شوربے میں مجھے تو بہت ہی پسند آئے میں نے کہا مزید آ رہے میں نے پہلی دفعہ کھائے تھے اپنے سفرال میں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں تو میں نے گوشت تو میں نے ڈال دیا تھا میں نے دو گلاس پانی کے ڈال لے اس میں اس کو پانی میں ڈال دیا پانی کو اب میں اس میں سارے انگلینس ڈال لوں گی جو بڑے بڑے جیسے پیاز ہو گیا ٹوماتر ہو گئے اور لیسن ہو گیا باقی مسالے جات جو میں نے یہ پیاز تو میں نے ڈال دیا موٹے موٹے کٹ کے ڈالے تاکہ یہ پھر میں سٹیم میں تو اہمی مکس ہو جاتا اور گل جاتا ہے تو اس لیے اس کو زیادہ اپنے بڑے کرنے کی ضرورت نہیں جل جل ہی کٹ لے ٹوماتر بھی میں نے بڑے بڑے کٹ لیا ہے فاظ میں میں نے اس کا وہ سارا اتار دیا ہے جو اس کا اوپر کا چھلکہ سٹیم کرتا ہے تاکہ اس کا جو گدہ ہے وہی اس میرے کیونکہ چھلکہ نہیں نا ٹھیک ہوتا ہے چھلکہ آپ اتار دیا کریں وہ بیچ میں ہی رہتا ہے وہ نقصان دے ہوتا ہے اس کا ٹوماتر کا چھلکہ ہمیشہ تار کے اس کو بکھایا کریں چلی گائی یہ دیکھیں میں نے سب ملسن ندرک اور پیاز ڈال لسن ٹوماتر اور پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس میں کیا کیا ڈالنا ہے یہ میں نے آیا ہافٹ یہ ٹی سپون میں نے لال میچ ڈال لیے تو آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے ساتھ ہمیچ ڈالیں جتنی ڈالنی ہے لیکن کی شوربے میں نار میں ملتی ہیں مشہ دلی ہے ہاف ہاف چمچ میں نے ہلڈی ڈال لیوں میں سائی مسیلڑ ڈال دیا جنی ہے لیکن میں نے ہاف چمچ ڈال دائے کے لئے اپنے ہف چمر اپنے ڈال لیے اس درہ میچ ڈال نی اس کا اس کو درہ میچ ڈال کر کنے کے لئے میں نے سٹیم لگا دی نہیں ہے یہ میں نے ان درہ میچ ڈال دی ہے تو آج گل کے بچے ہے نا یہ سبزیاں نہیں کھاتے بڑے مشکل سے مجھے بنانا اور بنانا پڑتا ہے یہ ہے کہ چلے ایسے بنا کے بچوں کو ذرا اچھا لگتا ہے کہ شوربہ ذرا بچے شوق کے میرے تو کھا لیتے ورنہا دروائی یہ چھوٹے گوشت کو بھی نہیں اچھی طرح کھاتے نہ مو لگاتے چکن دے دو ان کو جتنا دینا وہ شوق سے کھا لیتے ہیں مٹرن کو نہ بیف کو یہ شوق سے مو سے کھاتے ہی نہیں تو اس لیے پھر مجھے بنا کے میں پی بی دیتی ہوں کہ کھاؤ کیونکہ دینا پڑتا ہے بچوں کو نہ دے تو گزارا نہیں آئی کل کے ہلاکی ویسے بھی ٹھیک اٹینشن بچوں کو پڑھائی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہے ویسے پڑھتے درہانی کرنی ہیں لیکن بچوں کو یوں ویکنس نہ ہونے دے بچے کی کیر کریں گے تو بچے کامیاب رہیں گے خیلد میں بھی اور دنیا داری میں بھی اور میں نے اس کو سٹیم لگا دیا سٹیم میں نے اس کو پورے پندرہ میٹر لگانا ہے یہ پندرہ میٹر لگا کے میں چھوڑ دیا پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تاکہ یہ سٹیم اچھی طرح ہو جائے جو گائی جو پندرہ میٹر کے بعد ہم نے سٹیم کو پیش آٹ کھا لیا جیدے کہ میں آپ کے سامنے لے آئی ہوں اب میں اس میں ادرک لسن جو پیشتا ہوا تھا وہ ڈالنے لگی ہوں اور ہری میچے بھی میں نے ساتھی میں اشکال لیتی یہ تینہ چیزیں میں اس میں ڈال کے اب اس کو میں بون نہ سٹارٹ کروں گی میں بوننے کے لیے مسائلیں ڈال رہی ہوں جو جو ڈالیں اب میں اس میں ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح بون نہیں جاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح کور ہو یا اچھی طرح مسائلیں منظر آئیں تو یہ میں نے نمک بھی ڈال دیا پہلے مجھ سے یاد نہیں رہا کہ نمک ڈالنے کا سوری میں نے اب ڈال لائے بعد میں ڈال لے یا پہلے ڈال لے کوئی مسئلہ نہیں اس کا یہ کیونکہ نمل اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالنا ہوتا ہے یہ میں نے خوشکے دنیا پیسا ہوا ڈال لائے ٹھیک ہے اور بلیک پیپر میں نے ڈالی ہاں چمچ اور میں نے سارے مسائلیں مکس کر لینے دیکھنا آپ کو بتاتی ہوں کیسے ماشاء اچھی اچھی ہے کہ چیز بوٹی ہماری ایسے کوشت رہے جیسے کرا کرا گرا گھولے نہ زیادہ کیونکہ سٹیم پندرہ منٹی بہت ہوتی ہے چھوٹے گوشت کو یہ بہت سوفت ہوتا ہے تو جلدی جلدی پھر اس کو بعد میں ٹینڈے ڈال گئے جب میں نے اس ٹیم پہ رکھ رہا تھا ابھی اس نے گلنا ہے تو اس کو ہاف سے زیادہ ڈال گالنا زیادہ نکال رہا تھا کہ یہ ٹوٹے نہ تو میں آپ کو دکھا دوں گی کیسا ہے تو اس ساتھ سے بھی میں پیال گی ڈال دی گی ڈالنے کے بعد یہ کہ یہ اس میں پگل جائے گا ایک جہاں ہو جائے گا میرا دل کر رہا تھا اس کے ساتھ سیاری سیاری تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ساتھ میں افتاری کا بھی کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات ایسے کہ ٹائم بھی نہیں نکلتا فرہ فرہ جب افتاری کا ٹائم ہو تو پھر پٹہ فٹ دو لگی ہوتی ہے یہ بنانا وہ بنانا تو میں اس لیے اب میں نے چکن تو بچوں کے لیے میں چیسو گہرا ابھی انتظام کیا ہوا میں نے دین کو بھی جھاگ لگایا دین بھی آپ کے ساتھ شیئر گئے وہ بھی میں نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اب اس میں سب کچھ کھا دی جو بنا سٹارٹ ہو گئے مارشلہ یہ دیکھیں اپنا ہم نے رکھنا ہے تاکہ ٹوٹے نہ گوشت بلکل ٹھیک ایسے ہی رکھنا ہے تو پھر ہی مزہ آتا ہے آپ کا پتہ ہے تو اس کو میں نے اپنے دھمتے رکھ دیتا کہ اس کو بونہ سٹارٹ کر دیا میں نے اچھی طرح اس کو پکائی یا نہ پکائی یا نہ تاکہ اس کو ہلائی یا نہ مسالہ بھی بلکل ہی سوٹ ہو جائے تو گوشت کو ایسے لانا کہ ٹوٹے نہ یہ دیکھیں تو اس کو ہم نے اچھی طرح بونہ گئی اور لیدہ ہو جائے تاکہ اس کا جو زیادہ آنا پھر وہ زیادہ آتا ہے ہم ایسی ڈال دیں گے ٹوٹے اور بھونے گے نہیں اچھی طرح تو پھر وہ کچھا بن رہتا جیسے کو شوربہ کچھا ہوتا ہے جتنا بھونے کے اتماعی فلیور آتا ہے اس کا تو وہ ہی میں بتا رہی تھی بتا رہی کبھی ساتھ کر رہی تساری میں نے ابھی بنا لی تو میرا دل کر رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو سو میں نے کر دی تو اب آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ جو انہیں کو نہیں آتا وہ ایسے بھنا کے دیکھیں ٹھینے انشاءاللہ ان کو خود پتا چلے گا واقعی اچھی اور ٹیسٹی ہے ان کو مزہ بھی آئے گا اور نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ جلدی ایک شیئر کروں گی سرپرائز آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور اچھی اس کا نام چلو بتا دیتی سپرائز کیا رکھنا ہے توا پیس کی نیکسٹ ویڈیو میری توا پیس ہوگی روز توا پیس بہت ہی ٹیسٹی اور اچھا یمی بنتا ہے وہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی نیو سٹائل کا پیسیز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے تو جب آپ بنائیں گے دیکھیں گے آپ نے واقعی کہنا کہ آپ مجھے یہ بتائیں میری یلپ بیک آپ کو کیسے لگی بہت ہی ٹیسٹی اور اچھی بڑی تھی سعودیہ کی یہ دلیشنس ڈیسٹی ہے میں نے پیچھے ہی آپ کو ڈسکرمز میں نے اپنے ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اپنے چینل میں وہ میں نے بنا کے شیئر کی ہوئی آپ دیکھنا جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھے اور جس نے میرے چینل کو ابھی تک لائک اسکرائب نہیں کیا جو نیو ہیں وہ لائز میں لائک اسکرائب کریں کیونکہ مجھے آپ کی بہت ضرور ہے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جو نئے ہیں پلیز پلیز آپ لازمی میرے چینل کو دیکھا کریں وائز ٹائم کمپلیٹ کیا کریں اور اسکرائب بھی کیا کریں اسکرائب بیل آئیکون کو بھی دبایا کریں تو اس سے آپ کا کیا ہونا کچھ اب نہیں آپ کو آپ کا پیار ہی مجھے ملے گا پلیز مجھے تھوڑا سا اپنا پیار شیئر کر دیا کریں تاکہ میں آگے بھرو میری درکی اور میرے ماشرہ چینل کو زیادہ ویوز ملے اور زیادہ وائز ٹائم ہی ہو اور میں زیادہ آگے بھرو آپ کی دعاوں کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں میں بھی آپ کے لئے دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہر خوشی پوری کریں آپ کو ہر کامیابی اور ترقی دے جو جو میرا ویڈیوز دیکھتا اللہ ان سب کو اپنے گھروں میں خوش عباد اور کامیابی کی سیڑی دے رزق میں برکت اور زافر کریں ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری کو دور کرے بباہ کو دور کرے اور یہ ہماری لوگے کا ان کو بھی کامیاب کرے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے رسول کے جو گستا ہے ان کو گھرک کرے اور لانت ان لوگوں پر جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا برا برا شدد کرتے ہیں اعزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھرک کرے اللہ تعالیٰ ہے انشاءاللہ انصاف کرنے والا وہ بے نیاز اللہ پہ چھوڑ دے انشاءاللہ دیں رب نے کیا کرنا ان کا تو اللہ تعالیٰ ان کی فاضد کرے جن کے ماں باہ 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 بہ 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 بین باہ سارے باہی نکلے لبیٹ میں اللہ ان کو کامیاب کرے بہت ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے دل جارہ ہلا ہو جاتا ہے کہ میں دنیا کا بتا رہی ہے کہ دنیا دیکھے کتنا ہمارا ملک تباہ برباد کر رہے ہیں سارے ہمارے اپنے ہی پاکستان کی جو فوج ہے ملک کے جو اسپائی ہے جو ہمارے ملک کی فائد کر رہے ہیں وہ خود ہی اپنے ملک کا تباہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کا مارے حالانکہ انسانوں کے لیے پرس بنائی ہے ان کے قانون ایک ہے بنایا ہے کہ انسان کی حفظ کے لیے یہ تو حفظ ہے کچھ حفظ نہیں اچھا یہ دعا کیجئے اللہ ان کو حدای دے تو یہ دیکھے میں نے ڈکن رکھنے کے بعد یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سٹیم آ جائے گا میں نے یہ اس لیے زیادہ لمبا گیا ہے ریسپی کو تاکہ میں آپ کے ساتھ ہوئی سی بات بھی شیئر کرتی جاؤں اور اپنی مہان ڈی بھی میں نے کمپلیر دکھائی ہے کہ کیسے بھوننا اور کیسے کرنا ساتھ میں اپنی افطاری کا بھی کری جا رہی ہوں بے شک میں نے کامڑا ایک دو فرق ہے لیکن میں افطاری کا بھی ساتھ کر رہی ہوں ٹائم ہی نا اتنا ہے اس کو ادھر کر ادھر کروں تو ساتھ میں آپ کے یہ بات کر رہی ساتھ میں چپس بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو سیلٹ بنا رہی ہوں فرائیڈ فرور چار چار چنہ بھی بناو گی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہر ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ ٹائم انسال جلدی جلدی تو اور سنائے آپ مجھے کمیونس میں فلیس بتایا کریں آپ بات نہیں کرتے اتنے ماشاءاللہ میرے دیوز دیکھتے میرے دیوز تو چینل کو آپ کریں اپنے فیملیز میں اپنے فرینلی میں تو مجھے آپ کی بہت ضرورت سپورٹ کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح بھون گیا ہمارا اور اچھی طرح بھون گیا یہ دیکھیں گوشت لیادا ہو گیا گھی لیادا ہو گیا ہمارا گھی میں اس لیے ڈال دی مجھے مجھے اویل کی گھنڈی نپسان یہاں کو صحیح بات تھا مجھے مجھے اچھی نہیں لگتی شروع سے گھی بناتی ہوں کھاتے ہیں اور گھی بھی میں کشمیر استعمال کرتی کشمیر کے گھی میں بہت سلیور اور اچھی ہنڈی بنتی ہے اس کے پراتھے بھی بہت یمی بنتے ہیں بہت مزیک ہے اور فرائی بھی تو یہ دیکھیں ہماری ہنڈی ریڈی ہوگی ہے ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھی طرح بھون گیا میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں پھر ہم نے اس میں ٹینڈے ڈال دینے اور پانی ڈال دینے تھوڑا سا تاکہ یہ اچھی طرح یہ دیکھیں پانی ڈال دینے میں ٹینڈے بھون کے تاکہ یہ اچھی طرح پھر بھون نہ جائے اب میں اس کو پکنے رکھنے رہا رہی ہوں پکنے کے بارے میں آپ سے ملتی ہوں میں نے اس کو اپر ڈکنے دینے ڈکنے کے بعد بارے میں ملتی ہوں ٹھیک ہے جی گائز دیکھیں مارش اللہ ہمارے ٹینڈے مٹن ٹینڈے کی تیار ہے یہ دیکھیں میں نے مسالے والے بنائے بہت تیزتی اچھے اور یمی گریوی والے بنائے جن کو آنا کھالے آجے پسند دیں